حضرت ممرا میں تو ایک لائق اسپتال کی ضرورت تھی آج کے کیا تاثرات ہیں آپ کے مزانتا پوری شمولی فیملی کو جوڑا سائٹ ہو نا بھی خدا کی حاجت روائی کیلئی ایک اچھا اسپتال ممرا کو دیا اللہ اسپتال میں آنے والوں کو شفاہ تا فرمائے شفاہ کاملہ وعدلہ تا فرمائے شفاہ کلیتا فرمائے اور جو تمام ڈاکٹرز یہاں کام کرنے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں میں شفاہ تا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت پر توفید اٹھنی تک سر آپ نے یہ ہسپیٹل ابھی ایک راؤنڈ بھی لگایا کیسا ایکسپیرینس لگا آپ کو دیکھئے یہ ممرا کیلئے تو بلکل سمجھ لیجیے کہ ایک نئی چیز ہے اور بہت ہی پروفیشنلی طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ممرا کوسا میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے تھا یہ پہلا ہسپیٹل اور ساتھی ساتھ میں سر یہاں پر اور ایک موٹف رکھا گیا ہے کہ کسٹ افیکٹیو ہسپیٹل ممرا کے اندر شاہ لگا ہے کم داموں میں کیونکہ ممرا بھی ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر زیادہ در اندر پریولیج لوگ رہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر اس کے لیے فرید نونی صاحب کو مبارک بات کہ انہوں نے ممرا کے عام لوگوں کا خیال لگا ممرا جو ہے وہ متوسط طبقے کا شہر ہے اس کا خاص خیال لگا گیا ہے اس کے لیے فرید نونی صاحب اور ان کے پولے پریوار کو مبارک بات کہ انہوں نے عام لوگوں کے لیے عام لوگوں کی ضرورت کے حساب سے اس اسپتال میں کاؤسٹنگ ہوئے رہے ہیں آپ کے عیمہ پر جس طرح سے فرید نونی خود شرمیلے اور آج بھی چھپے ہوئے سامنے نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر جس طرح سے انہوں نے نظام خاموشی کے ساتھ میں منظر عام پر لائیا ہے انتظامیہ سے کیا چاہیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ان کو سپورٹ کیا جائے انتظامیہ کے جو نگرہ ہیں ذمہ دانے ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو مبرا خوصہ کی شان ہیں یہ سارے انتظامی عمور کو یہاں دیکھیں گے ان کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ اسپتال انشاءاللہ پورے پورے طور پر کامیاب اور کامرانی کے ساتھ ہم کنار ہو گئے سرکاری انتظامیہ سے کیا تاثرات توقع تھا یہ پرائیویٹ اسپتال ہے کیونکہ یہاں پر جو نا جس طرح سے ہر چیز کو اتل پتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے اس کیلئے سبھائج بھولٹ صاحب یہاں موجود ہیں یہ بہتر بتائیں گے کہ یہ یہاں کے پرانے قدعور لڈران میں سے ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ بتائیں گے کہ سرکاری طور پر کیا یہاں مدد حاصل ہو سکتا ہے سبھائج بھائی آپ تو یہاں کی زمین سے جڑے ہوئے ہیں آنا میڈیا ہمارا ریسیٹن کے پاس بائیڈ کے لئے کھڑا ہے بھائی ہم کو تو ہمارا کام کر لیتے ہیں تو آپ بھی آ جاتے ہیں سبھائج بھائی آپ یہاں پر علاقے سے لڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر کس طرح کی سرکاری توقعات رکھ سکتے ہیں امید رکھتے ہیں پہلے تو میں فرید فیملی کو بہت بڑھائی دوں گا ایک پہود آ رہتا ہے پہودے کو سچنے کا کام اب یہ سارے ان کے ٹیم کرنے والے ہیں انہیں دو پودا لگا دیا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اتنا اچھا پودا پہلے بار بھائی دیا ہے اسپیدال عام آدمی کے لئے بن رہے ہیں تو عام آدمی کے لئے جب بنتا ہے تو ہم سرکاری بھی ہوجنا کے باہر میں کوئی سوچیں جب سوچنا ہے تب ہی جرور سوچیں گے اس میں سے کیا کیا فائدے لانے ہیں تو لاتے رہیں گے جیسے مہاتما بھولی ہوجنا ہے مجھے سے کالسکر کو مہنی ملا کی دیئے کی ایس بارے میں بھی ہم لوگ اس کا پیچھا کریں گے اس کے بارے میں سوچیں گے اور اس کو لانے گی جرور کوشش کریں گے مگر ایک بات جرور ہے کہ فرید نے ایک پیلڈر ہونے کے باوجود ایک سماج کے مادیام سے سماج کرنے کا کام دل سے ایک کام کرنے کا جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو میں شلوٹ کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں میرا چیلا ہے چیلا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے تو بہت خوشی ہوتی خود کو اور میرے کو اتنی خوشی بہت خوشی ہے جس طرح سے بنا ہے نا اس کو اس سپر سیسلیٹ کے ٹائپ جیسے فائسٹر ٹائپ کا آم آدمی کو دھیان میں رکھا ہے یہ کوئی سوچتا نہیں ہے آدم آدمی کو آج کل کون دیکھتا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے ہم تو پولٹکس لوگ کھلے بہانے کرتے ہیں گوشنا کرتے ہیں اور ادھر بھی رہی جاتی ہے اور انہوں نے عمل کیا میں اس کو گودت بگائے دوں گا اور آپ لوگوں کو بھی ایک بات کہوں گا کہ آپ تو پریس والے ہو اس کا جس طرح ممرا کا اس کو جیسا فائدہ ہوگا اس کا آجو باجو کے گاہ والوں کو بھی فائدہ ملے گا اس طرح کیا کہ اس کی لوگ پرسنتی ہوئی چاہیے اور جیسے ان کی ٹیم ہے دکٹر سارے ہیں ماترے صاحب ہمارے پورانے بہت راجش پتل صاحب راجش پتل صاحب پورانے آکے دکٹر سے ہم تو ان سے ایک دم گھروری تعلقات سے مجھے لگتا ہوں کہ ان کے نگرانے میں ہی ہاں ہسپیٹل کا کافی کام یہاں پہ چلے گا ہر چیز میں اس نے کہیں پہ بھی کچھ باقی رکھا نہیں ہر چیز اس میں ہے میرے کو لگتا ہوں کہ تھانہ میں آرہ ڈومیل ہی کر لیانے جانے ہم کچھ بات نہیں پریغام رہے دکٹر مہاتری صاحب دکٹر پارٹل صاحب آپ جس طرح سے امید کے ساتھ میں فرید صاحب نے شروع کیا آپ کیا لوگوں کو آشہ دیں گے دیکھو یہ اسپر جو بنائے ہیں ایک عام آدمی کو دھیان میں رکھ کرید بنائے اور ایسا کام کون کرتا ہے میں فرید کو اس کے بچپن سے جانتا ہوں 93 سے میں جانتا ہوں جب میرا اسپطال موکہ خارے گاہ ہوئے تھا بیدانتی نرزی خوم کر کے تو اس وقت ایمیہ بینی میرے پاس نئی نئی شادی ہوئی تھے اور آئے تھے میں نے دیکھا ہے ان کو کس حالت سے وہ اوپر ابرے ہے تو انہوں نے جو بلتے رستے میں جو ٹھوکر کھائی ہے وہ وہ جو درد ہوتا ہے دل میں جو عام آدمی کو ہوتا ہے وہ اس نے خود نے ایکسپرینس کیے اور دوسروں کو وہ نہیں ہوئے اس حساب سے اس نے یہ اسپطال کھولا ہے تو یہ جو اسپطال کھولنے کے پیچھے کا جو اس کا مقصد ہے کہ جو حالت یا جو تقلیفیں اس نے خود نے جھیلیے وہ دوسرے نہیں جھیلے اس حساب سے اس نے یہ اسپطال کھولیے یہ بہت نیک ارادہ ہے اور ایسے نیک ارادے والے اسپطال کبھی بھی فیل نہیں ہوتے وہ ہمیشہ گھلندی پہ پہنچتے ہیں آمین اور اس حساب سے تعلق سے ایک بات اور بولنا چاہوں گا کہ صرف حساب سے نے دو پریوار کو بھی جوڑا ہے اس ساتھ میں تنور گروپ آف کمپنیز اور نوری گروپ آف کمپنیز ڈینکیو